موسیقی نریلا فلائی آور کا کتنا کام باقی ہے آج ٹیلنٹ آف انڈیا نیوز کے ٹیم نے پورے پھول کا نقشن کیا ساتھ ہی ہم بتائیں گے کہاں کون سی کمیات چھوڑ رہی ہیں ایس پی سنگل کمپنی اور ڈی ڈی اے کے ادھیکاری کتنی ذمہ داری سمجھ کر کام کر رہے ہیں دیکھیں پوری خبر کیمرے کی نظر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر یہ کچھ کاریے بچ جاتا ہے اور یہاں پر اگر یہ جلدی اگر یہ فلائی آور چالو ہو جاتا ہے تو چھتر کے لوگوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ملے گا لیکن اب یہ تارکول کا جو بنا ہوا ہے صرف تھوڑا سا ہی بنا ہے اور باقی ابھی کوئی کاریے یہاں پر نہیں ہیں لگتا ہے ابھی اس کے اندر بہت ٹائم لگنے والا ہے اور جہاں تک بات ہے پیڑوں کی تو سید پیڑوں پر راجنیتی کی جا رہی ہے جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیڈ کی جو باؤنڈری ہے پلکی وہ باؤنڈری بھی پوری نہیں کی گئی ہے بیچ کی تو باؤنڈرییاں کوئی ہے نہیں اور کام بلکل بند ہے جی ہاں کام بلکل بند ہے اور جو سیڈ کی جو باؤنڈری والا ہوتی ہے وہ بھی ابھی پوری نہیں کی گئی ہے اور ابھی آگے چلتے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ کام ادھورا کام پورا کہاں تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان سب چیزوں کی جان کر یہ لیتے ہیں اور یہ ہائی پاور ٹینشن لائن ہے یہ بھی ایک دن یہاں کچھ نقشان کھڑا کر سکتی ہے کیونکہ بلکل ہی نزدیک ہے اور اتنا نزدیک ہونے سے خطرہ تو بنے گا ہی یہ بھی بہت خطرناک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے جتنے جوائنٹ ہیں اور جوائنٹ بھی ابھی پورے نہیں کیے گئی ہیں جی ہاں یہ ہے ایف سی اے گوڈاؤن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف سی اے گوڈاؤن کا ایک گوڈاؤن یہاں پر بھی ہے اور اب آپ کو بتا دیں ہم یہاں سے ریلے لائن کا کام شروع ہوتا ہے سید اور اب کتنا باقی ہے ابھی ہم اپنے درسکوں کے دکھا رہے ہیں یہ سب چیزیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایف سی اے گوڈاؤن تک بھی یہ کام ابھی پورا نہیں پہنچ پایا ہے اور کہیں نہ کہیں اس فلائی آور پر بہت بڑی راجنیتی کی جا رہی ہے چھتر کی جنتہ پریشان ہے اور یہاں پارٹیاں ہیں کہ ایک دوسرے پر لانچن لگا کر راجنیتی کھیل رہی ہیں آپ کو آئیے ریلے لائن دکھاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریلے لائن جی ہاں یہ ہے ریلے لائن اور یہ سٹیشن کی طرف جاتا ہے ایف سی اے گوڈاؤن ہے یہ ساتھ میں پانی کی ٹنکی ہے یہ منڈ کی ہے اور آپ کو ایدھر ہم دکھا دیں یہ بورگڑ گاؤں ہیں جی ہاں یہ بورگڑ گاؤں نظر آر آپ کو ایف سی اے گوڈاؤن کے پیچھے اور ایدھر آپ آ جائیں تو یہ ڈی اے سی ڈی سی ہے جی ہاں ڈی اے سی ڈی سی فیکٹی ایریا بوانا ٹو اور یہ کالکا جی مندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آرتی چل رہی ہے اس وقت تو دوستو ہمارا یہ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ یہ پل کا کام کتنا بچا ہوا اور کتنا پورا ہو چکا ہے اور کب تک یہ بن سکتا ہے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی اس کے اندر تقریبا تقریبا کم سے کم ایک ورش کے قریب اس کے اندر بھی لگے گا کیونکہ جس حساب سے یہاں کام کاریج دکھائی دے رہا ہے اس حساب سے یہاں پر لگتا ہے کہ ابھی ایک ورش ابھی لگ جائے گا اس کو ستیوازی راجہ حساب کی طرف جانے کے لیے اور آنے کے لیے جی ہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بوانہ ڈو سائیڈ سے اف سائیڈ گودام کے اوپر سے آپ کو یہ ساری کوریج دکھا رہے ہیں اور اب ہم آپ کو پھر آگے دوسری سائیڈ کو بھی دکھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے آپ کو بیچ ابھی ادھورا پڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ اس میں پلیٹے لگی ہیں ابھی اب یہاں بھی کوئی کاریا بھی شروع نہیں ہے اور جس طرح سے کئی کئی مہینے تک ان سریوں کو چھیڑا نہیں جا رہا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا تاتپری آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر جنگ بھی بہت لگ چکا ہے یہ دیکھئے یہ جنگ آپ کو یہ جنگ ساف ساف نظر آئے گا جی ہاں یہ سریے یہاں پر جنگ کھا چکے ہیں ادھیکار یہ کو اس طرف دھیان دینا ہوگا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سریے بندے ہوئے یہ سریے یہاں پر یہ بھی جنگ کھا چکے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہم اپنی جمعیواریاں نہیں سمجھتے جس کے کارن بڑے بڑے آچھے ہو جاتے ہیں پل دوست ہو جاتے ہیں پہلے ہی اس میں وہ گر جاتے ہیں اور اس کا مکہ کارن یہ ہوتا ہے کہ یہ سریے ہم جو لگاگر چھوڑ دیتے ہیں اور جنگ کھا جاتے ہیں اس کے بعد سریے کچھے ہو جاتے ہیں اور پھر کمپنیاں جو ڈھیل کرتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پھر یہ نقشان بھولی بھولی جنتا کو اٹھانے پڑتے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کو دکھایا جیسے کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہے جو ستہ وادی راجہ حریشنڈر کی طرف سے آئے گا اور وہ جو ادھر ہے وہ بوانہ کی طرف سے سیدھا اترتا ہوا ستہ وادی راجہ حریشنڈر کی طرف چلا جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویسے یہاں پر کوئی سریعہ بھی جنگ کھا چکے ہیں یہ کافی دن ہو گئے اس کو بند ہوئے اور واقعہ میں سریعہ جو ہے جنگ کھا چکے ہیں آپ دیکھئے میرے ہاتھ بھی لال ہو چکے ہیں یہاں یہ سب کارن ہے کافی دنوں سے کام بند ہے سمر تو لگائی ہے لیکن وہ سمر چھوڑ چکی ہے کیونکہ ابھی پیچھے بارسات بھی ہوئی ہے اور اب دیکھ رہے ہیں جیسے بیچ میں یہ دورہ کاری ہے ابھی پڑا ہوا ہے یہ دورہ کاری ہے یہ دورہ کاری ہے بچا ہوا ہے یہ آپ کو پریم کلونی ناریلا نظر آ رہا ہے یہ ایف شاہی گودام کا مندر ہے دوستو اب ہم نے آپ کو دکھایا کہ کام کتنا پورا ہو چکا ہے اور کتنا باقی بچتا ہے اور یہ کام کس طرح سے چل رہا ہے یہاں پر ہم نے وہ چیز بھی آپ کو دکھائے کہ یہاں سریعہ جو لگے ہوئے ہیں سریعہ جنگ کھا رہے ہیں کتنا نقشان ہو سکتا ہے آگے جا کر کتنا نقشان ابھی اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پر کتنا بڑی چوک ہے ویباق کی طرف سے بھی اور ابھی کتنا سمیہ لگ سکتا ہے اس میں یہ آپ کو ہم نے دکھایا تقریبا تقریبا یہ ابھی پل ایک سال اور دے کے جائے گا جبکہ اس کا آدھا دورہ کام در سے پورا ہو چکا ہے ادھر سے بھی آدھا کا دورہ کام پورا ہو چکا ہے لیکن بیچ کے جو کاریے جو بچتے ہیں ہم نے آپ کو سب دکھائے ہیں اب اگر جلدی جلدی بکر کاریے پورا کیا گیا تو اس سے کہیں نہ کہیں نقشان ہو سکتا ہے ٹیلنٹ آف اندازل ہوتا سنگی ہوگی ٹیلنٹ آف اندازلہ